وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر پندرہ سے اٹھارہ تک انشاءاللہ لفظی ترجمہ پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا مطلب ہے اللہ تعظیم کے لئے اس میں تعالی لگایا گیا ہے اللہ کا مطلب اللہ تعالی یا استعظیو استعظا کرتے ہیں بھی ہم ان سے با کا مطلب سے ہم کا مطلب ان یعنی کہ یہ غائب کی ضمیر ہے جمع کی ہوا ہمہم پڑھ چکے ہیں تو بیہم کا مطلب ہے ان سے ویا مدہم اور بڑھا دیتے ہیں ان کو فی تغیانیہم ان کی سرکشی میں یا مہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینہ اللہ زینہ اس میں منصولہ ہے جمع کے لئے اللہ زینہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ زینہ اشترہو جنہوں نے خرید لی دولالتا گمراہی بالہودا ہدایت کے بدلے فما پس نہیں نفع دیا ربیحت نہیں نفع دیا فما کا مطلب ہے پس نہیں ربیحت کا مطلب نفع دیا تیجارتوں ان کی تیجارتیں وا اور ما نہیں قانو تھے یا ہوئے وہ محتدین ہدایت پانے والے مثال ان سب لوگوں کی یا ان کی مثال یہ جمع کے لئے ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی ناراً آگ فلم ما فزجب اداعت اس آنکھ نے روشن کر دیا اس کا اردگرد رہب اللہ تو اللہ لے گیا بِنُورِہِمْ ان کی روشنی وَطَرَقَهُمْ اور چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتٍ اندھیروں میں لَا يُبْزِرُونَ وہ نہیں دیکھتے سُمم بہرے ہیں بُقْمُن گونگے ہیں اُمِن اندھی ہیں فَا هُم پس وہ لَا يَرْجِعُونَ نہیں لوٹائے جائیں گے یہ تو لفظی ترجمہ تھا مختصر تھا اب میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ ہو یہ استعادی استہذا فرماتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لئے یوز نہیں کر سکتے یہ بامائنے مذاق کے آتا ہے لیکن ظاہر تھی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرے یہ مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے سویٹیبل جملہ ہے کہ استہذا فرماتے ہیں استہذا کرتے ہیں بیہم ان سے با کا مطلب ہوتا ہے سے اور ہم کا مطلب وہ یعنی کہ یہ جمع غائب کی ضمیر ہے وَيَا مَدْتُهُم اور بڑھا دیتے ہیں ہم ان کو ہم پھر ضمیر اس میں اس آیات میں جو ہم جس کا استعمال کر رہے ہیں ان سب میں زمائر یوز ہوئی ہیں آیات میں سب چیزوں کی تو جہاں ہم اور ہم آ رہا ہے ان کا تذکیرہ تو وہ آپ سمجھ جائے گا کہ ٹوٹل منافقی ان کا ذکر ہو رہا ہے جہاں جہاں ان کے بارے میں ہے جب پچھلی آیات سے رب تھے ان کا جب آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ کنٹینیو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ جائے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بتلے پس ان کی تجارت نے نہیں نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی ہو اور جب اس کے گرد آگ جلانے کے لئے تھے اس کی روشنی سے اس کا جو ارد گرد ہے وہ روشن ہو گیا تو اللہ اس کے روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہو اور وہ کیا ہے بہرے بھی ہیں نہیں سن سکتے مقمون گھونگے بھی ہیں نہیں بول سکتے امیون اندھے بھی ہیں اور پس وہ نہیں لوٹائے جائیں گے تو آج کا یہ ہمارا سبب اقتدام پہ پہنچا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زیادہ سادہ شیئر کیجئے گا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو کنٹینیو مل سکیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک دین میں استقامت عطا فرمائے اور عامالِ صالحہ کے ساتھ ساتھ اخلاص عطا فرمائے جزاک اللہ و خیرہ